السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آیا تھا ہائیکنگ کے لیے شامن میں ہی اور میں آپ کو بڑی مزے کی چیز دکھاتا ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزیڈنچل بیلڈنگز ہیں آپ کو تین بیلڈنگز نظر آ رہی ہوں گی اس میں سے اگر میں ایک بیلڈنگ کی بات کروں تو یہ جو ایک بیلڈنگ ہے اس میں تقریباً ٹونٹی سیون سے زیادہ فلورز ہیں اور ایک فلور پر تقریباً آٹھ سے زیادہ اپارٹمنٹس ہیں اور ٹوٹل جو اپارٹمنٹس ہیں وہ تقریباً تقریباً تین سو سے زیادہ ہیں اور اس نے جو ایریا رکبہ جو کور کیا ہوئے وہ تقریباً ایک اکڑ سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کے ایک اکڑ میں تقریباً تین سو سے زیادہ فیملیز رہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنہ میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں میں آپ کو باقی شہر بھی دکھاؤں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اس سائیڈ پہ جو ریزیڈنچل ایریا ہے یہاں پہ بھی آپ کو زیادہ تر جو بیلڈنگز ہیں وہ ریزیڈنچل بیلڈنگز ہیں کچھ ہوتل بھی ہیں کچھ اور بھی بیلڈنگز ہوں گی آفیسز بھی ہوں گے لیکن بہت ساری جو بیلڈنگز ہیں ان میں وہ ریزیڈنچل ہیں تو اس کے کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اور اس کو میں پاکستان کا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں یہ کس طرح سے بینیفیشل ہے اگر ہم اس طرح سے شہروں کے اندر اگر ہم اس طرح سے ملٹی سٹوری بیلڈنگ اپارٹمنٹس ٹائپ بنائیں گے بجائے اس کے بڑے بڑے ویلازوں بڑے بڑے گھاروں تو اس کے کیا کیا نقصان آتا ہے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گھر بنانے سے چھوٹے چھوٹے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بنانے سے کیا بینیفٹ ہوگا پاکستان سب سے پہلا بینیفٹ جو ہوگا وہ آپ کی ٹریفرک انجیشن کا ایشو سال ہو جائے گا وہ کیسے ہوگا وہ اس طرح سے کہ اسلامباد میں بہت سارے لوگ جوب کے لیے ڈیلی بیسنس پر جاتے ہیں آپ کے ٹی چوک سے رواد سے اور اگر آپ ائرپورٹ سائٹ سے دیکھیں تو وہ آپ کا جو ائرپورٹ کے قریب قریب جتنی بھی آبادی ہے ادھر سے کافی سارے لوگ سٹی سینٹر میں جاتے ہیں جو سیکٹرز ہیں وہاں پر جاتے ہیں جوب کے لیے کچھ لوگ تو اپنگ گاڑی پر آتے ہیں اور کچھ لوگ آتے ہیں لوکل گاڑی کے اوپر اگر آپ اسلامباد شہر کے اندر بجائے اس کے کہ وہاں پر بڑے بڑے ویلاز ہوں وہاں پر آپ اس طرح کی ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا دیں جو ریزڈنشل ہوں تو وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے وہ کیونکہ ان کو وہ ایزی پڑے گا تو وہ ان کو قریب پڑے گا تو اس وجہ سے وہ لوگ وہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں گے اسلامباد میں فلیٹس ہیں لیکن وہ بہت ہی کم ہیں آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ بڑے بڑے ویلاز ملیں گے بڑے بڑے گھر ملیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ٹریفر کنجشن ہے جو آپ کا ہائی وی ہے وہاں پر تو اکثر جو ٹریفر بلاک رہتی تھی ابھی آج کا مجھے نہیں آئیڈیا وہ روڈ وغیرہ کھلا کر رہے تھے لیکن مجھے نہیں آئیڈیا کہ آج کل کیا صورتحال ہے پہلے تو بہت زیادہ کنجشن ہوتی تھی تو یہ والا مسئلہ سال ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا بینفیٹ کیا ہوگا دوسرا بینفیٹ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا وہ کیسے کم ہوگا کہ کیونکہ پاکستان جو ہے ایکسپورٹ کم کرتا ہے جبکہ امپورٹس اس کی بہت زیادہ ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں جو میجر چیز ہے وہ آئل ہے تو جب اس طرح سے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں گاڑیاں ڈیلی بیسس پر جو سیٹی جو سیٹی کے باہر سے اس طرح سے جو قریبی قریبی جو شہر ہیں وہاں سے جب شہر کے اندر نہیں انٹر ہوں گی وہ لوگ اسی شہر میں ہی رہ رہے ہوں گے تو اس طرح سے جو آئل ہے وہ کم یوز ہوگا تو اس طرح سے ایک ہمارا یہ بھی بینیفٹ ہوگا کہ ہمیں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تھوڑا سا کسی حد تک بہت زیادہ شاید افیکٹ نہ پڑے لیکن کسی حد تک وہ اس پر بھی افیکٹ پڑے گا جو تھرڈ بینیفٹ ہے وہ ہے انوارمنٹل بینیفٹ ہے کہ آپ کی پولوشن کم ہوگی جب آپ کا آئل کم یوز ہوگا تو آپ کی پولوشن کم ہوگی شہروں کے اندر آپ اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اکسٹریم ایونٹس ہیں وہ ورڈ ہیں ہماری گرمی باز وقت جو ہے ٹیمپریشیر اگنا پیک پہ چلا جاتا ہے اس کے بعد فلڈز آ رہے ہیں آپ کی جو بارشیں ہیں وہ کسی سیزن میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس لیے جو امیشنز ہیں جو آپ کی گاڑییں یوز کرنے سے جو فوسل فیول یوز کرنے سے ہوتی ہے تو وہ کم ہو جائیں گی تو اس طرح سے یہ انوارمنٹل بینفیٹ بھی اس سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بینفیٹس ہیں آپ کی اگر چھوٹ چھوٹے اپارٹمنٹس ہوں آپ کے سیٹی سینٹر میں ہوں تو اس کے بہت سارے بینفیٹس ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اس طرح کا بینفیٹ ہے تو آپ لازمی کومنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے علانے کے بعد